کازی فائز عیسیٰ اپنے ریٹائرمنٹ کے فوری بعد لندن گئے اور وہاں انہیں احتجاج کا سامنا کرنا پڑا اس کے بعد کے اپیسوڈ کے بعد اب یہ ضروری ہو گیا تھا کہ کازی فائز عیسیٰ کے مستقبل کو محفوظ کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ سوچنا پڑے گا لیکن کیا سوچیں کیا کریں کازی فائز عیسیٰ کو ایسا کون سا عوضہ دیا جائے کہ پاکستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں وہ جہاں کہیں بھی جائیں تو ان کے پاس پاکستان کا ریاستی پروٹوکول بھی موجود ہو حفاظتی گارڈ بھی موجود ہوں اور ان کے لیے روٹ بھی لگ جائے تو پھر صفیر سے بہتر عوضہ کیا ہو سکتا ہے یہ خبر ڈاکٹر شہباز گل دے رہے ہیں اور وہ بھی اس خبر کو مبینہ طور پر کنفرم کر رہے ہیں ڈاکٹر شہباز گل نے اپنے ایک ویڈیو میں یہ کہا کہ میں اس خبر پر ایک طویل عرصے سے کام کر رہا تھا میں نے پانچ ماہ پہلے ہی بتا دیا تھا کہ پاکستان کی مقدرہ قاضی کو ایکسٹینشن نہیں دیکھی اور قاضی فائز عیسیٰ مزید چیف جسٹس کے طور پر کانٹینیو نہیں کریں گے بلکہ پچیس اکتوبر کو ریٹائر ہو جائیں گے پچیس اکتوبر کو ریٹائر ہونے کے بعد انہوں نے لندن کی فلائٹ پکری لندن پہنچے تو وہاں جس احتجاج کا سامنا کرنا پڑا اس کے بعد ڈاکٹر شہباز گل کہتے ہیں کہ قاضی کو ایکسٹینشن تو نہیں البتہ سفیر کا عہدہ دینے کے لیے بڑی حد تک کام ہو چکا ہے اگر قاضی کو سفیر لگایا جائے گا تو کہاں لگایا جائے گا اس پر بھی ڈاکٹر شہباز گل نے ایک دعویٰ کیا ہے کہتے ہیں کہ قاضی کی وائف یعنی ان کی اہلیہ سرینہ عیسیٰ کے پاس سپین کی شہریت موجود ہے اور قاضی ممکنہ طور پر آنے والے چند دنوں میں سپین بھی جا سکتے ہیں اور حکومت پاکستان انہیں سپین کا سفیر بھی لگا سکتی ہے سپین کا موسم بھی اچھا ہے اور وہاں پر قاضی کو پھر ریاستی احدہ بھی مل جائے گا اور پروٹوکال بھی مل جائے گا لیکن اس میں کچھ تبدیلی آنے کے بھی امکانات ہیں اول تو یہ کہ ڈاکٹر شہباز گل یہ کہتے ہیں میں نے یہ خبر بریک کر دی اس کے بعد یہ انتظام اب ریورس بیک بھی ہو سکتا ہے دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ سپین میں بڑی تعداد میں پاکستانی ڈائسپورا موجود ہے جو حال ہی میں احتجاج بھی کر رہا تھا سپین کی حکومت بھی براہراز پاکستان سے یہ کہہ سکتی ہے کہ ایسی متنازش شخصیت کو سفیر کے طور پر مت بھیجا جائے ہمارے یہاں احتجاج کی صورت میں حالات ہم ایسے نہیں کرنا چاہتے جو حکومت کے کنٹرول میں نہ رہیں ایک اور وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ قاضی فائز عیسہ اپنے لگانے والوں کو خود یہ کہہ دیں کہ مجھے اس سے کوئی بڑا عہدہ یا انتظام چاہیے میں نے آپ کے لیے بہت کچھ کیا ہے لیکن ڈاکٹری شہباز گل یہ کہتے ہیں کہ اب تک کی خبر اور ان کا ایک بہت بڑا سورس انہیں یہ کنفرم کر رہا ہے کہ قاضی کو سپین میں سفیر لگانے کے حوالے سے انتظامات کیے جا رہے ہیں جسٹس ریٹائٹ قاضی فائز عیسہ کے ساتھ لندن میں جو معاملہ پیش آیا اس کے بعد اگر انہیں سفیر لگا جاتا ہے تو وہ دنیا کے کسی بھی ملک پہ جائیں گے وہاں ان کے پاس ریاستی پروٹوکال اور ریاستی عہدہ بہرحال موجود ہوگا